ناگ پور سے قریشی صاحب ہے سلمان قریشی کیا آل ہے ناگ پور کا اچھا فرمائیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ نیٹ شیڈ میں آئی ہی ہی ہاں ہاں اچھا کیا ٹھیک ہے تو کریں بھلے کریں بہت اچھی چیز ہے کیونکہ گرم آبا ہوا میں بھی چلتی آئی ہے آہ تو ٹھیک ہے یہ تو بہت آئیڈیل ہے اس کے لیے ہاں ٹھیک ہے لگائیں بس ہاں ہاں وہ سردیوں میں تو ہم پلاسٹک ٹنلز میں کر دیتے ہیں اور گرمیوں میں آپ گرین شیڈ میں بھی کر سکتے ہیں ہاں وہ جو سردیوں میں کرتے ہیں نا وہ ہم آف سیزن اس کی لیتے ہیں یعنی کہ وہ اندر گرمی بہت ہوتی ہے اور وہ دھوپ بھی پڑھتی ہے اور اس کو اگاتے ہیں لگاتے ہیں بسم اللہ کر کے ہمارا تو ادھر ہاں میرا بھی لگانے کے ارادہ ہے ویری گوڈ لگائیں لگائیں آج کل تو ٹھیک ہے اچھا ہے تو اس کی کیا پنیری پنیری پہلے اگانی پڑھتی ہے اگائی ہے پنیری لگائی بھی ہے لگائی ہے اچھا اچھا چلے اللہ فضل کرے گا تو کوئی مسئلہ ہو مجھے پوچھ لینا نہیں وہ نیٹ والا وہ گرین والا نیٹ لگا لیں بسم اللہ گرین اچھا یہ جو کیپسکم ہے وہ آپ کی کون کون سے رنگ کی ہے اچھا جو دیکھ لیں جس کی منڈی اچھی ہے مارکٹ اچھی ہے وہ لگائیں ایکسپورٹ کے لیے اچھا ویری گوڈ ویری گوڈ اور کیپ اٹ اپ میں آپ دعا کروں گا اللہ بہتر کرے گا انچالا اگر کوئی مسئلہ ہو نا اس میں خاص طور پر اس میں کوئی تھوڑا سا بیماریوں کا آتا ہے وہ تھوڑا خیال کرنا پڑے گا وہ سپری وغیرہ وہ میں آپ کو ٹائملی بتا دوں گا تو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور ویل ڈرینڈ مٹی پانی وہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے اس میں پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور اچھی طرح کر لیں اللہ فضل کرے گا اور خات وغیرہ اچھی ارگانک میٹر اچھے ڈالیں اس کے اندر اور بہترین ہو جائے ہاں فرس کلاس ہوگا اللہ فضل کرے گا اچھا کرایا اچھا اس میں کوئی پی ایچ کتنی ہے اس کی اچھا ویری گوڈ تو بس ٹھیک ہے بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں لگائیں اللہ فضل کرے گا اور کونسی کیلیفورنیا برائٹی ہے یا چینیز ہے یا کونسی آپ کے پاس کیلیفورنیا چلتی ہے چلے گی بہت اچھا ویری گوڈ کلیفورنیا چلائیں اور اللہ بہتر کرے گا اور بل کو ٹھیک ٹھیک سب دعاوں میں دعاوں میں یاد رکھنا پورے ہندوستان کو سلام اور جہاں جہاں میرے پاکستان اور ہندوستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میرا سلام اور دعاوں کے لئے ارزا ہے ٹھیک ہے بہتر اور ناگ پورے کو سلام اوک اللہ حافظ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام ایک مختصر سی مختصر سی کال اور اس کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جبکہ دو مقام حجر پر جہاں قوم سمود کے مقانات تھے پہنچے تو فرمایا تم ان عذاب یافتہ لوگوں کے پاس سے گزرو تو روتے ہوئے گزرنا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو وہاں سے مت گزرنا کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ پہنچے جو انہیں پہنچا بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ